اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ ہیلپ ڈسک لے کے آئے ہیں وہ کافی انفارمیٹیو ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو سکول لیڈرز کی جو حضر اسامی آئی ہوئی ہیں پوسٹیں آئی ہوئے ان کے بارے میں ہم بریفلی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ پوسٹیں ہیں کیا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو ان کی جو ڈیٹیل ہے ماس ڈیٹیل ہے کتنے یعنی کہ کس طرح ویٹیش ان کی ہوگی اور اس کے بعد آپ کی جو ایٹا کی کتنے نمبر ہوں گے ویب سائٹ کون سی ہوگی ان سب کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے یہ جو پوسٹیں ہیں یہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں آئی ہوئی ہیں سب سے پہلے الیمنٹری ایڈ سکینٹری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ خیber پختونخواہ پشاور کی پوسٹ نے زیر انتظام یہ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں اس میں جو ہے اسلام کنٹریکٹ ایمپلائیز پالیسی دو دو کھی جو کنٹریکٹ ایمپلائیز پالیسی تھی اس کے تعدے یہ پوسٹیں آئی ہوئے اور تین سالہ خالص کنٹرک کی بنیاد پر اور یہ تین سال کے خالص کنٹرک کی بنیاد پر یہ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں ان کو سکول لیڈر کا نام دیا گیا اب سکول لیڈر جو پوسٹ ہیں ان کا کام یہ ہوگا کا جو سکول کے نگرانی کرے گا اسی کو سکول لیڈر کا نام دیے گیا اس کا جو پیسکیل ہے وہ جو ہے بی پی ایس سکسٹین ہے آپ دے سکتے ہیں بی پی ایس سکسٹین ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ مجلزہ فارم اٹھ تین دو آزر بائیس سے پہلے پہلے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس فارم کو اپلائے کرنے کا جو پراسز ہے وہ ایٹے کی ویب سائٹ پہ ہے تو ایٹا کی ویب سائٹ پہ جو ہے ہم آپ کو ویڈیو بھی بنائیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنا فارم فل کرنا ہے آپ نے کس طرح اپنی ایڈیوکیشن فل کرنی ہے وہ ہم آپ کو جلد ہی یا ویڈیو دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ ابھی ان کا فارم جو ہے وہ ایٹا پہ اپلوڈ نہیں ہوا تو ایک دو دن میں اپلوڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو بھی پروائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کہاں سے کونسی ایڈیوکیشن اس میں ڈالنی ہے اور کیا کیا چیز اس میں امپورٹن ہیں تو ایک ویب سائٹ جو ہے وہ یہ ہے اس کا لنک میں نے گروپ میں دے دیا ہے آپ گروپ میں جائے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کلک کر کے ڈاریک اس ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد تحریک کے بعد جو فارم ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا اس کے بعد جو ریکوارمنٹ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دو دو ریکوارمنٹ ہیں ایک الف اور ایک بی یعنی کہ اے بی اس میں کیا کیا ہیں تو سکول لیڈر جو پوسٹ ہیں بی پی ایس سکسٹین اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے تعلیمی قابلیت کولیفکیشن ایڈیوکیشن کولیفکیشن جو ہے وہ کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کم از کم سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا چار سالہ بیچلر ڈگری سیکنڈ کلاس بی ڈیویین میں آپ نے اس کو ماسٹر ڈگری یعنی کہ ایم ایس سی یا ایم ہے یا آپ نے چار سالہ جو ہے نا بیچلر ڈگری بی ایس ان اینی سبجیکٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے دوسری بات جو ہے انہوں نے کہا ہے ڈریکٹر آف پروفیشنل ڈیویلٹمنٹ یہ جو ہے یہ آپ جب سیلیکشن ہو جائیں گے آپ کو لیفائے کر جائیں گے ٹیسٹ پاس کریں گے آپ کا میرے ٹلسٹ میں نام آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ آپ نے تین تین ماہ کی جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے یہ آپ نے کرنا لازمی ہوگی جب تک آپ ٹریننگ نہیں کریں گے تو آپ اپنی جوب پہ نہیں جا سکتے جو دوسرا پارٹ بھی تھا اس میں ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ ان کے جو ویٹیج ہے نمروں کی وہ کس طرح رکھی ہوئی ہے تو ٹیسٹ جو ایٹا کا ٹیسٹ ہوگا وہ سو نمبروں کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد جو تعلیمی قابلیت ہے آپ کی وہ پچاس نمرات کی جس کو مزید تقسیم کیجئے یعنی کہ اس میں جو 50 نمبر ہوں گے ان کی انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوگا کہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس کی ڈیوائیڈ کی ہوئی ہے تو میٹرک جو ہے نا میٹرک ایس ایس سی جو ہے اس کو آپ نے حاصل کرنا نمبر ملٹیپلائے بائی فائف کرنا ہے ڈیوائیڈ بائی تقسیم یعنی کہ کل نمبر جتنے نمبر ہوں گے آپ نے اس طرح اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے سیم اسی طرح دوسروں کو لیے بھی اپلائے کرنا ہے لیکن جو بی ایس اے جو آپ کے لیے جو بی ایس فور ایئر پروگرام والے ہیں ان کے لیے ایک یہ بینیفٹ ہے کہ اس کی ویٹیج زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو ایم اے اور بی اے ٹو ایئر کے بعد جو ایم اے کرتے ہیں ان کے ان سے کیونکہ چار سالہ جو ڈگری ہوگی اس کے جو نمبر ہوں گے آپ کے پاس ان کو پچیس نمبروں کے ساتھ ملٹیپلائے کیا جائے گا اور ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر کیا جائے گا جبکہ آپ کے ایم اے وغیرہ جو ہے نا دو سالہ جو ایوکیشن ہوگی اس کو ٹوٹل نمبر حاصل کرنا نمبر کو دس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا جائے گا اور تقسیمیں کل نمبر کیا جائے گا اسی طرح بی ایڈ ایم ایڈ جو ہے ان کے بھی پانچ پانچ نمبر ایکسٹر آپ کو ملیں گے اگر آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہیں اس کے بعد آسامیوں کی تفصیل کی طرف ہم جاتے ہیں کہ آپ نے یعنی کہ کون سے ڈسٹرک میں کتنی آسامیہ ہیں اور کون کون سی آسامیہ یہ نمبر شمار جو ہے یہ آپ نے ڈسٹرک وائز انہوں نے نمبر ڈسٹرک دی ہوئے کہ کتنے ڈسٹرک میں یہ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں آپ نے اپنا ڈسٹرک دیکھنا ہے اس کے بعد آگے آسامیہ دیکھنی ہے اور یہ آپ کا ازلا یعنی کہ ظلے آ جاتے ہیں اس کے بعد کل آسامیہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس کتنی ہیں تو وہ ادھر آئیں گے ٹھیک ہے مردانہ میل کے لیے یہ ہیں اور فیمل جو ہیں ان کے لیے یہ والی فیمل کے لیے ہیں تو اب فار ایپٹ آباد کے لیے میں دیکھتا ہوں تو ایپٹ آباد کے ایٹی سکس جو ہے وہ میل کی پوسٹیں ہیں جس میں جرنل میرٹ جو ہے وہ اسی کا ہے اور دو مازور کا ہے اور چار اقلیت کا کوٹا ہے اسی طرح فیمل کی سکسٹی ٹو ہیں اور جنرل میرٹ جو ہے وہ فیفٹی ایٹ ہے اسی طرح اقلیت اور یہ دوسروں کا کوٹا بھی آگے لکھا ہوا ہے یہ ڈسٹرک پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کونسے ڈسٹرک میں کتنے سکولز ہیں اس میں بنا پر انہوں نے پوسٹنگ کی ہوئی ہے تو میں کوشتان اپر کوشتان لور کی بات کروں تو وہ کوشتان اپر میں ٹونٹی ایٹ یعنی کہ میل کی ہیں اور جنرل میرٹ جو ہے وہ ٹونٹی سکس پوسٹ ہیں اسی طرح آگے ایک ایک کوٹا کی بھی سیٹس ہیں اسی طرح مانسیرہ کی مجھے سب سے زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ مانسیرہ جو ہے کافی بڑا ڈسٹرک ہے تو ون ٹونٹی سکس جو ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف پوسٹ ہیں یعنی کہ جو سیٹس ہیں ایک سو سترہ جو ہے وہ آپ کے پاس جنرل میرٹ کی ہیں اور باقی تین اور چھے جو ہے اقلیت وغیرہ کی ہے اور فیمل کے لیے جو ہیں وہ سیونٹی فورز ہیں اسی طرح تمام اپنے ڈسٹرک کو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کہ جس میں جتنی بھی پوسٹیں ہیں اور اس کے بعد یہ آپ نے عوامی شرائط آپ کو بتانے کہ آپ نے ٹیسٹ میں پچاس فیصد نمبر لینا ضروری ہے یعنی پچاس سے کم لیں گے تو آپ کو فیل تصور کیا جائے گا اور پچاس فیصد سے کم لینے والا امدوار نہاہل تصور کیا جائے گی یعنی کہ اپنے پیپر پاس کرنا ہے otherwise آپ نے پیپر آپ کا فیل تصور کیا جائے گا اور دوسری جو ہے آپ نے اپنے ڈومیسائل کے مطابق آپ نے اپلائے کرنا جہاں آپ کا آپ کا ڈومیسائل ہے آپ اسی ڈسٹرک میں اپلائے کرنا جب جس ڈسٹرک کا ڈو مسائل ہوگا آپ کسی اور ڈسٹرک میں آپ اپلائے کریں گے آپ ٹیسٹ کلیفائی بھی کریں گے لیکن آپ کو وہ لوگ نا اہل تصور کریں گے کیونکہ آپ کا جو بیسک ہے ڈو مسائل ہے وہ آپ کا دوسرے ڈسٹرک کا ہوگا تو اسی طرح ایٹر کی جو ویب سیٹ ہے اس پر آپ نے فی جمع کرنے کا جو پراسس یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپلائے کریں گے اس کے بعد آپ نے ایک چالان فارم نکلتا ہے اس کو آپ ایج بیل میں یا آپ ایزی پیسہ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کا پراسس ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن فارم آپ نے جو ہے نا آٹھ مارچ دوازار بائیس سے پہلے پہلے فل کرنا ہے اس کے بعد یہ فارم فل نہیں ہوگا تو اسی طرح آپ کے پاس جو جتنی بھی ڈگریز ہیں وہ ایچ ایسی سے جو ہے تصدیق شدہ ہونی چاہیے ویریفائیڈ ہونی چاہیے جب آپ کو کولیفائی کریں گے اس کے بعد آپ کے انٹرویوز ہوں گے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی تا انشاءاللہ مزید ہماری ویڈیو کو مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیب چینل کے ساتھ جڑے رہیں لائک کریں سبکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور انٹرنیشنل اور نیشنل جو سکالرشپس ہیں اس کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ آپ ہمارے یوٹیب چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں